جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ متحدہ ورکات فرنٹ سی بی اے وارٹر بورڈ آہ کی جانب سے جو ہے گل بگ ٹاؤن وارٹر بورڈ کے دفتر میں پرچم کشائی کا نقاط کیا گیا اور یہاں پر کیک بھی کٹا گیا جبکہ پرچم کشائی کے موقع پر رابطہ کمیٹری کے آہ جو راشر سبزواری اور رکن قومی اسمبلی اسامہ قادری آہ بھی جو اس پروگرام میں موجود تھے جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے یہاں پر جو آہ دیگر آہ جو وارٹر بورڈ کے آہ دیگر زمداران تھے خاص طور پر چیئرمن آہ سی بی اے اسشاد خان آہ جو گل بڑ ٹاؤن انچار سید وقار احمد اور آرکین اور دیگر جو لوگ تھے وہ جبکہ سی بی اے کے صدر ندیم یوسف جنرل سیکیرٹی وسیم ابراہیم اور اگزیکیرٹیو انجنئر ندیم آہ جو ہے وہ بھی موجود تھے آہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں آہ برچہ پرچم کشائی کے حوالے سے آہ جو آہ یہاں پر کیگ کٹا گیا اس کے ساتھ ساتھ آہ یہاں پر آہ سبزواری جو راشت آہ سبزواری ہیں انہوں نے آہ کچھ لوگوں سے عوام الناس سے اپنے ساتھیوں سے خطاب بھی کیا اور اس پاکستان کے ساتھ پڑے ہیں پاکستان زندہ واد کا نعرہ لگاتے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف ہیں جو پاکستان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر سازشے کر رہے ہیں مل رہے ہیں ان کو سمجھا جائیں کہ اہم کیوم پاکستان موجود ہے جب تک اس وقت تک پاکستان کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا انشاءاللہ پاکستان زندہ واد آجب کے خطاب کے دوران کا کہنا یہ تھا کہ یہ ملک کے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی ہے اور قائد اعظم کے فلسفے پہ ہمیں کام کرنا ہے کام کام اور دن رات کام جیب